بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اے کلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسائل زندگی میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناہ مولانا احسان حیدر صاحب جوادی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آپ کے ذریعے جو سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے ویڈس ایپ ٹیکس میسیجز آڈیو میسیجز تیلی فون کے ذریعے آتے ہیں ہم آگا کے خدمت پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے پھر ایک گزارش کر دی جائے کہ برائے مہربانی ایک تو جو آپ ویڈس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے سوالات بھیجتے ہیں وہ ذرا صاف زبان میں لکھی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تیلی فون جب آپ کا لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے سائلنٹ کر دیجئے تاکہ آپ کے سوالات واضح طور سے یہ سنائی دیں اور ہم صحیح سمجھ کے علماء کی خدمت پیش کر سکیں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سوالات سمجھ میں نہیں آتے ہیں ڈسٹربینس کی وجہ سے اور وہ رد کر دے جاتے ہیں اور ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے آپ کو بھی شکایت ہوتی ہے یہ شکایت کا موقع نہ ہو اس لئے اس بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش دید یہ میری التجاہ ہے آئیے ہم آغا کے استقبال کرتے ہیں آغا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا الحمدللہ شکر اللہ آغا اجازت پروگرام شروع ضرور بسم اللہ آئیے دیکھتے سب سے پہلے کس شہر سے سوال مولانا صاحب آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ دو مسئلہ ہے ایک مسئلہ نماز کے لئے کہ نماز جب پڑھیں اس میں جو نیت ہوتی کہ نماز پڑھتا ہوں مثلا زہر کی شارکت واجد فربطن فلاللہ تو یہاں پہ اللہ کہنا ہے یا اللہ اللہ کہنا ہے یہ مسئلہ آگا اور اگر کوئی اور جیسے سے یا کہ تصویر فاطمہ جہرہ علیہ السلام اور شکھا رکالنے کے نیت اور دیگر نیت جو کرتے ہیں واجب نیت سے تو آجا وہاں پہ اللہ کہیں یا اللہ کہیں کیونکہ میں نے نماز کے لئے ویسٹرلز میں ایک بل چناؤتا ہے کہ نماز کے لئے اللہ کہنا ہے اور مسئلہ کے لئے شاید اللہ میں نماز کے لئے تو اللہ کہنا ہے ہمارا بھائی کا سوال ہے کہ کوئی بھی نیت کرے ہم اللہ ہے یا اللہ ہے قربطن دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نیت میں اس کے معنی کیا ہے قربطن یعنی ہم قریب ہونا چاہتے ہیں الا معنی تک یا الا معنی سے اللہ ہم قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ سے وضو کرنا ہوں نماز پڑھنا ہوں غسل کرنا ہوں نیکی کرنا ہوں صدقہ دے رہا ہوں اور بطن کوئی بھی نیکی ہو اور بطن اللہ اس عمل کا مقصد کیا ہے اللہ سے قریب ہونا عربی زبان میں اللہ کے معنی ہے سوائے کے علاوہ ایکسپٹ اگر ہم کہیں قربطن اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قریب ہونا ہے سوائے اللہ کے ہر ایک سے تو یہ ایک طرح کی ریاکاری بھی ہو جائے گی عمل باطل بھی ہو سکتا ہے غلط بھی تو ہے ہی یہ کہنا ہی غلط ہے ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیچارہ لا علمی کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے وہ یہی سمجھتا تھا کہ ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں قربطن اللہ کہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہی صحیح ہے تو اس کا عمل صحیح ہے اب اس سے اپنی اصلاح کرے اور آئندہ اگر زبان سے نیت کو دہراتا ہے تو قربطن اللہ کہے چاہ واجب نماز ہو چاہ سنت کوئی بھی آگرہ سوال لیتے ہیں میرا سوال یہ مولانا تھا آپ سے کہ جو ہم نماز و وحشت پڑھے ہیں اور اس نماز و وحشت کے پڑھنے میں پہلے رکعت میں آیتال کرسی اور دوسرے رکعت میں انہ انزلنا دس مرتبہ پڑھا جاتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور آیتال کرسی کے بجائے کوئی شواہ پڑھ لیا یا دس مرتبہ انہ انزلے کے بجائے اگر کم ہو گیا کانٹنگ میں کم یا زیادہ ہو گیا تو اس سے کیا مردے کو کوئی عذاب ہوتا ہے یا پڑھنے والے کو کوئی عذاب ہوتا ہے کل کی وجہ سے ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اگر اُلٹا ہو گیا ہماری بہن پوچھے نماز وحشت میں اگر دوسری رکعت میں دس بارے زلنہ نہیں پڑھا سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کے خدمت میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ کسی کبھی انتقال ہو تو جس دن وہ دفن ہو یا جس رات میں وہ دفن ہو میت سے سب سے بہترین رشتہ داری تعلق محبت انس الفت یہ ہے کہ پہلی رات میں اس کی طرف سے صدقہ نکالا جائے تو وہ استغفار کیا جائے اور اس کے لئے نماز وحشت پڑھ بہترین نماز بہترین کار خیر بہترین مرنے والے سے ہمدردی اور قرابت جہاں تک میری بہین کا سوال ہے اگر مان لیے کہ آیت القرصی کی جگہ پر قلو اللہ ہم نے پڑھا اور رکو میں چلے گئے کوئی حرج نہیں ہے ہماری نماز باطل نہیں ہوگی اس لئے کہ نماز وحشت میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت القرصی اور مستحب ہے کہ دوسری رکعت میں اگر قدا نخواستہ چھوٹ جائے کم ہو جائے یا زیادہ بھی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی انشاءاللہ پروردگار رحیم و کریم ہے وہ پڑھنے والے کو عجر و ثواب بھی دے گا اور اس کا ثواب صاحب قبر مرہوم یا مرہومہ کو بھی پہنچائے گا ہاں اگر موقع ہو اگر وقت ہو تو بہترین بات یہ ہے کہ پھر سے اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ مکمل ثواب اس نماز کا پڑھنے والے کو بھی ملے اور اس مجید کو بھی مل سکتے ہیں شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں جاوید بھائی اور مولانا السلام علیکم میں طاہر علی کھنسی سے عرص کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہیٹی مٹی تیل پٹرول ڈیزل نجیس ہیٹی پاہ شکریہ و السلام علیکم دیکھئے مٹی کا خالص نہیں ہے سادہ پانی نہیں ہے لہذا اگر اس میں کسی کا نجیس ہاتھ چھل جائے یا کوئی نجاست پڑ جائے تب تو یہ نجیس ہوگا ورنہ اپنے آپ یہ نجیس نہیں ہے چنانچہ ہمارے یہاں ایک قائدہ ہے جو امام کی حدیث بھی ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز تب تک پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا بہت ساری چیزوں کے گوشت یا نون ویج اس کا سسٹم الگ ہے لیکن عام طور سے جو چیزیں روز مررک ہیں وہ نجیس تب ہی سمجھی جائیں جب ان کی نجاست کا یقین ہو ورنہ پاک آگے بڑھتے میں دیلی اوکزہ سے بات کر رہا ہوں شمشاد علی میرا نام ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی بچی کا طلاق ہو جاتا ہے اور مان لو آج طلاق ہوئی ہے اور وہ عدد میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسی دوران مطلب آج چھے دن کے بعد اس بچی کا رشتہ کہیں سے آگر آتا ہے تو کیا ہم اس دوران اس بچی کا رشتہ کہیں اور کر سکتے ہیں یا اس کے لئے ہمیں عددت پورا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا براہ مہربانی تو کسی بات کا جواب دی ہے طلاق عددت میں عددت کی مدت پوری گزرنے کے بعد میں رشتہ تیہ کریں یا پہلے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا پروسیجر کمپلیٹ کب ہوتا ہے صرف دو گواہوں کی موجودگی میں کسی انسان کا خود اپنے لیے یا کسی عالم کا کسی تک کی طرف سے وقالت میں سیغ طلاق جاری کر دینا یہ عورت کے لیے طلاق نہیں ہے یہ ایک طلاق ہے اور اس میں رجوع کی گنجائش ہے یعنی ابھی یہ عورت اس مرد کی اپنے شوہر کی زوجہ ہے اسی لیے تو بغیر نکاح کے وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر کچھ پڑھے کہے ہوئے وہ چاہے تو ایک مرتبہ آئے اور اپنی بیویے کے گلے میں ہاتھ ڈال ہوگئی ہوگئی دوبارہ سے بھی نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی نیت نہ کچھ بھی نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی طلاق کا پروسس کمپلیٹ زوجیت میں ہے جب زوجیت میں ہے ابھی عددت ختم نہیں ہوئی وہ اس کی زوجہ ہے تو ظاہر سے بات ہے نہ اس کا رشتہ ہو سکتا ہے نہ اس کی منگنی ہو سکتے ہے نہ اس کی سگائی ہو سکتے ہاں عددت کا زمانہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ شادی کرنا ہی ہے اور کرنا ہی چاہیے بغیر شادی کے نہ کسی جوان مرد نہ کسی جوان عورت کو رہنا ہی نہیں چاہیے کسی زمانے میں مناسب نہیں تھا آج بھی مناسب نہیں ہے جائد بھئے آپ کے لئے ایک بات آپ جانتے ہیں اس لئے آپ کے بات خدمت میں ایک بات بتاؤں کہ جب معصومہ عالمیان کی شہادت قریب تھی جہاں آپ نے متعدد امیر الممنین کو وسیعتیں فرمائی تھی وہاں یہ بھی کہتا یا علی آپ میرے بعد شادی کر لیجی گا شادی آپ کر لیجی گا ایک مرد کے لئے مناسب نہیں ہے کہ بغیر زوجہ کے رہے جب علی جیسے معصوم کے لئے معصومہ وسیعت کر رہی ہے کہ آپ شادی کر لیجی جہاں گناہ نوض باللہ تصور نہیں غلطی لیکن بی بی وسیعت کر رہی تھی کہ آپ شادی کر لیجی گا اس لئے خدا نہ کرے کہ ہمارے سماج میں کسی کے یہاں طلاق کی نوبت آئے لیکن اگر آ جاتی ہے یا جوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ وہ خود اقدام کریں یا ان کے آس پاس جو بزرگ جوان رشتدار غیر رشتدار ہیں تو ان کے شادیوں کا احتمام اور انتظام کریں اور ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار شکریہ اگلا سوال کس کا دیکھتے شور بخرا آیت دو سو او سالیس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُوْهُمْ اِنَّا عَيَاتَ مُلْكِهِ اَيَّاتِ يَاكُمُتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبْدِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَاكَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُونَ تَحْمِلُوهُ تَحْمِلُوهُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَعْتَلْ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کا ستینہ ہے اور آلِ موسیٰ اور آلِ حَارُونَ کے ترقے کا بقیہ موجود ہے فرشتے سے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم مومن ہوں تو اسی میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے لہٰذا میرا سواب ہے کہ سکینہ کی مولان صاحب پسیل سے فرمائیں اس لئے کہ اس کی وضاحت ہو سکے ہم مومنین کو اس کے بارے معلوم ہو سکے کیا سکینہ سے چہرہ رکھتی ہے ہوا اور روح چہرہ رکھتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائیں شکریہ تابوت سکینہ کا جزیرہ سورہ بقارہ مو سلسلے میں ہمارے بھائی سوال کرو جہاں تک اس لفظ سکینہ کا تعلق ہے یہ لفظ سکینہ وہی جو ہماری زبان میں اردو زبان میں بھی سکون کا ایک مفہوم ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جس کو آپ بتا نہیں سکتے ہیں وہ قیفیت کا نام ہے وہ احساس کا نام ہے وہ ادراک کا نام ہے درد آپ نے کہا کہ آج میرے سر میں بہت درمائیں کہا دکھائیے نہیں دکھایا جا سکتے ہیں اسی طریقے سے سکون ایک قیفیت کا نام ہے جس کے لیے کہا گیا تمہارے درمیان ایک تابوت آئے گا جس میں آل موسیٰ و آل حارون کے باقیات ہوں گے ان کی نشانیاں ہوں گی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اس کو تم دیکھو گے تو تمہیں ایک راحت کا احساس ہوگا تمہیں سکون کیسے تم اپنی اولاد کو دیکھتے ہو تو تھکے ہوئے بھی ہوتے ہو تو تازہ دم ہو جاتے ہو کیسے ایک بیٹا یا بیٹی اپنی ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو سرحال خوشحال ہو جاتے ہیں کیسے ہماری نظر جب ہمارے جید علماء پر پڑتی ہے تو ہمارے دل اندر سے کھل اٹھتے ہیں کیسے ہم حتیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں کعبہ صفہ مروہ مقام ابراہیم حل حرم اس طرح کی چیزیں آہمہ کے روزے انہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم کیا بتائیں ہم کہتے ہیں کہ سکون ملتا ہے یہ وہ تابوت تھا جس کے لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی نشانیاں صاحبان ایمان کے لیے کیوں دیکھتے ہیں تو ان کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے یہ لفظ سکینہ سے مراد کوئی فرد نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے بلکہ وہ قلبی قیفیت ہے جو ہر صاحب ایمان کے اندر پیدا ہو بشکریہ آگے بڑھتے ہیں میں دنگی سے بولنا ہوں محمد تمال میرا نام ہے مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رمضان شریف یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد میں کتنے سال آپ کی حیاتِ طیبہ میں رمضان فرض ہونے کے بعد آئے برائے مہربانی اس کا جواب دیدی ماہ رمضان فرض ہونے کے بعد بہت اچھا یہ سوال آپ نے کیا بہت اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت فرما کر مدینہِ طیبہ آنے کے دوسری حجری میں روزہ فرض ہوا سندو سندین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤ دس کیونکہ گیارہ کے سفر میں آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ناؤ سال تک امت کے لیے امت کے سامنے روزہ رکھا پھر بھی امت یہ نہ سمجھ پائی کہ حضور روزہ کب افطار کرتے ہیں خطبران کا اہلہ ہے وَعَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّعِلْ اپنے روزے کو رات تک پہنچاؤ اور امت کو یہ پتا ہی نہیں چل سکتا کہ حضور نے افطار کب کیا ناؤ مرتبہ فرض کی نیت سے امت حضور کے ساتھ روزہ رکھتی رہی سن دو ہجری میں روزہ کا حکم ہے اگلا سوال میرا نام سید علی حاشن ہے عزبہ قمر کی مروعات کا رہنے والا ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی مسئلے کے لیے بار بار استخارہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے ہیں ایک ہی مسئلے کے لیے بار بار استخارہ دکھا سکتے ہیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ استخارہ کیا ہے کیوں دیکھا جاتا ہے استخارہ کے معنی ہی ہیں اللہ سے طلب خیر کرنا نیکی چاہنا ہم نے اللہ سے نیکی چاہی کہ میرے پروردگار یہ کام کرنا چاہتا ہوں جو نیک راہ ہو ہم کو بتا دیں اس نے بتا دیا کہ نہ کرو اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کیوں بھائی جب ایک مرتبہ ادھر سے یہ اشارہ ہو گیا کہ نہ کرو علاوہ اس کے کہ ہاں سیچویشن بدل جائے پوزیشن بدل جائے حالات بدل جائے افراد بدل جائے زمانہ بدل جائے اس چیز کی قیفیت تبدیل ہو جائے تو پھر زبارہ ظاہر سے بات ہے پھر سے اللہ سے رائے لیا سکتی ہے کہ میرے لئے خیر یہ ہے اب اب یہ صحیح ہو گیا اب میرے لئے اچھائیم کس میں ہے پوچھا جا سکتا ہے لیکن ایک ہی حالہ تو اور ہم بار 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 جب تک کہ اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو جائے بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی چاہتے ہیں اسے تھوپنا چاہتے ہیں استخار کے اوپر بہت بہت شکریہ آپ فرمائے آپ کا کیا سوال ہے استخارہ دکھانے وعد اگر کسی دابتر سے علاج صلحہ ہے اور اس سے شفاہ نہیں لے لئی کہ چا دوسرا سے اس کے لئے استخارہ دکھوانا ضروری ہے یا نہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سپلی عمل کیا ہے اگر کسی نے کسی کو پر سپلی عمل کرایا ہے تو اس کی کاٹ کیا ہے کیا سپلی عمل کا کوئی وجود ہے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر دوسرے ڈاکٹر کے لئے استخارہ دکھائیں تو واجب والا دکھائیں یا فرمائے کون سا دکھائیں استخارہ کے سلسلے میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے لئے استخارہ آیا اور اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے ڈاکٹر کے لئے پھر استخارہ دکھوانا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کے لئے استخارہ دکھلایا اس کے لیے استخارہ آیا ہم نے علاج شروع کیا الا استخارہ آنے کے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس کو صحت سمجھ رہے ہیں وہی ملے گی ہو سکتا ہے کہ پروردگار کوئی اور مسئلہت ہو کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں ہاں اگر دوسری کا علاج کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ دکھا سکتے ہیں تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سو بار بھی استخارہ کسی چیز کا دیکھا جائے وہ عمل واجب نہیں ہو سکتا میں آپ کی بات کو آغا کر دوں کہ یہ جو واجب استخارہ تو یہ کیا ہے کوئی واجب استخارہ استخارہ سے کوئی حکم واجب ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہ کوئی چیز استخارہ سے حرام ہوتی ہے جو چیز اللہ کی طرف سے واجب ہے وہ واجب ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اس میں سے ایک چیز نظر اور احد اور قسم بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے چیزیں واجب اور حرام کر لی جاتی ہیں اپنے اوپر مگر استخارہ اس میں بھی شامل نہیں ہوتا سفلی عمل یہ ایک عجیب مصیبت ہے جو بہت مرتبہ سوالات کے شکل میں ہم لوگوں پر بھی عمل ہو چکا ہے اس کا سفل یا اسفل عربی زبان میں پست کو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پست عمل اگر ہوتا بھی ہو تو کسی بھی مومن اور مسلمان کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ وہ پست جس کا نام ہی صفل ہے نیچے اسفل پست حقیر وہ کام نہیں کرنا کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنا اگر کسی بدبخت نے کر دیا ہے تو پست عمل کیا گیا ہے بلند عمل کے ذریعے سے اس کا توڑ کیا گیا ہے طولانی سجدے اور طولانی قلود یہ اہم اور بلند عمل ہے ان کے ذریعے سے اس کا کاٹھ ہو سکتی ہے شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ہم میں جمعہ کو سلامی زمانے کا صفحہ نکالتا ہوں دیتا ہوں اور جو ہم دو عید میں کترہ نکالتے ہیں تو وہ پیسہ میں وین چینل کو دینا چاہتا ہوں اور بینک میں جانے کا میرے پر سٹیلنگ ایسا ہے جو کیا اس کا میں نیٹ بینکی نہیں کھے وہ آپ کی ایکانومی دے سکتا ہوں پھر وہ جو پیسہ ہمارا بچا ہوا ہے وہ کیا سنگی فطرے کا پیسہ یہ ہے امام زمانے سب کا پیسہ چینل وین کو کہ فطرہ سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے اور چینل وین 24,7,365 ہے لہذا صرف اگر فطرے پر گزارہ کیا جائے کہ فطرے کی رقم چینل وین کو دے دی جائے تو چینل ایک ہفتے سے آگے شاید نہ بڑھ پائے خدا اس سے محفوظ رکھے دوسری بات یہ ہے کہ فطرہ بھی اور صدقات بھی اس کے پہلے مستحق فقرہ ہیں گھوربہ ہیں جو آپ کے اطراف میں گھوربہ ضرورت ماند محتاج نیاز مند ہیں فطرے کی رقم اور صدقے کی رقم پہلے انہیں دیجئے جب ان پر خرج کر چکیے اور بچ جائے تو کسی بھی نیکی میں دے سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے چینل وین بھی نیکیوں کے لیے ہی چل دا ہے اس لیے کے ساتھ موقع ہے کہ چینل وین آپ کے عطیات آپ کے ڈونیشن سے چلتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے زیادہ زیادہ چینل وین کی امباد کیجئے اور چینل وین کو اپنے ڈونیشنز اور عطیات مسلسل بھیجئے اور اس کے سلسلے میں آپ کے جو ٹی وی سیٹس ہیں اس کے سکرین پہ یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ اس طرح سے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں صرف جمعہ کا صدقہ یا عید کا فطرہ اس کے اوپر ہی گزارہ نہ کریں نہ کیجئے بہت بشکرے آگے بڑھتے ہیں میرا نام شیخ حمید ہے دھرمابہ سے بات کر رہا ہوں مرحبا آپ کا چینل دین چینل بہت پسند آتا ہے میں بہت اچھا دیکھتا ہے چینل اور اس سے کیا ہے وہ دین کے معلومات دیو ہوتے ہیں میرا سوال جارد بھائی اور مولانا سے یہ ہے کہ جب کھیتی کا مال آتا ہے یعنی کہ زکاة کتی نکالے جائے کیسے نکالے جائے زکاة ابھی ہمارے کھیتی میں چنہ ہے اور جواری ہے تو ماشاءاللہ یہ آپ بتائیں گے کہ زکاة کا طریقہ کیسا ہو اور کیسا نکالنا چاہیے اور زکاة کس کو دینا چاہیے کھیتی کا نساب جو ہے وہ کس طرح سے زکاة کا چار طرح کے غلات پر زکاة واجب ہے گے ہوں جو کشمش اور کھجور یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکاة واجب ہوتی ہے اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نساب تک اس لیمٹ تک غلہ پہنچ جائے تو ہی زکاة واجب ہوگی اور وہ لیمٹ ہے آٹھ سو سینٹالیس کیلو ایٹھ فورٹی سیون کیجی اس سے زیادہ اگر ہے تو زکاة نکلے گی اگر مان لیجئے کہ ہمارے کھیت کی سچائی جو پانی دیا جاتا ہے وہ سچائی بارش سے ہو گئی یا نہر نزدیک تھی اس کی تری سے ہو گئی ہمیں پانی نہیں لگانا پڑا اور پانی خرچ نہیں کرنا پڑا پانی پر پیسے نہیں لگانے پڑے تو فائیف پرسنٹ دیا جائے گا یعنی بیسوں حصہ اور اگر ہم نے خود سے سچائی کی ہے پانی پر پیسہ کرچ کیا ہے سچائی کرتے رہے ہیں تو پھر ڈھائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائیف پرسنٹ یعنی چالیسوں حصہ بطور زکاة ہم نکالیں گے اور یہ زکاة غربہ وقرہ ان کو دی جائے گی یا وہ سارے لوگ جس میں ابن سبیل ہیں جس میں معلفت القلوب ہیں جس میں کاتبین ہیں یا جس میں فی سبیل اللہ ہے اولین مزدہ غربہ اور فقرہ ہیں یا راہِ خدا میں کسی بھی نیک کام میں اسے خرچ کیا جائے گا یہی چار ہیں جن میں واجب ہیں باقی سبزیوں میں اور دیگر غلات میں زکاة نکالنا مستحاب بہترین بات ہے کہ غلات دیے جائیں غلات میں بھی زکاة نکال دی جائے تاکہ اس سے غریبوں کا گزارہ ہونے لے شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ایسا میں لکنہود رہنے والا ہوں مسلم سے لئے روزدار میں جبنہ سعودی عرب میں مستقی طور پر رہ رہا ہوں اور میں ہر ہفتے ورنہ دوسرے ہفتے جاتا ہوں عمرہ کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں عمرہ کے لیے کیا مجھ کو محرم ہونا پڑے گا ہر عمرہ کے لیے مجھے احرام بانتے جانا پڑے گا یا ایک بار کے بعد پھر دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے یہ مستحبی عمرہ ہے ناؤ تو ہی اس سلسلے میں ادرہاب وضاحت ورمائنے کے بڑی مہربانی ہو دی شکریہ جاز میں نوکری کرتے ہیں عمرے کے لیے ہفتے دو ہفتے بعد ہی جاتے ہیں دیکھیں میں اپنے بزرگوار کے خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کے خدمت میں ارز کروں کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عمرہ ہر کمری اور اسلامی مہینے میں ایک ہی مرتبہ اپنی طرف سے ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کرنا ہے تو دوبارہ اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر اگر پہلا عمرہ ہم اپنی طرف سے کر چکے ہیں تو دوسرا ہم کسی اور کی نیابت میں کریں اپنے والد کی نیابت میں اپنی والدہ کی نیابت میں اپنے دوستوں کی نیابت میں ایک آدمی کی نیابت بھی ہو سکتی ہے اور کئی لوگوں کی نیابت بھی ہو سکتی ہے یہ نیابت زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور مرہوم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مہینہ تبدیل نہیں ہوا یہ جماد الاول چل رہا ہے اسی جماد الاول میں ہم عمرہ کر چکے ہیں ہم پھر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی نیابت میں ہی عمرہ انجام دیں ایک بات دوسری بات اگر ہم ایک مہینے میں سو عمرے بھی کریں تو ہر عمرے کی پہلی اور بنیادی شرط اور وجوب احرام بادنا ہے کہ انسان میقات پر جائے اور جانے کے بعد اپنے لباس اتارے لباس احرام پہنے اور اس کے بعد نیت احرام کرے اور تلبیہ کہے پھر اس کے بعد وہ محرمات جو احرام کے ذریعے سے فرض ہو جاتے ہیں ان سے پرہیس کرتا رہے اشتناب کرتا رہے آئے اور آ کر مکہ مکرمہ میں وہ سارے افعال انجام دیں دوسری بات اگر آپ نے کسی مہینے میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیا ہے معنی یہ جمادل اولہ ہے اس میں آپ نے پہلی جمادل اولہ کو عمرہ کر لیا تھا اب آپ پچاس مرتبہ بھی اگر اس مہینے میں مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو آپ کے لئے احرام باننا واجب نہیں ہے آپ یوں بھی مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہیں اور تواف کر سکتے ہیں تواف کر سکتے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے ہیں عمرہ کے لئے احرام باننا مقات پہ ہو جائے ضروری ہوئی مقات جو اس کی مقاتیں مہین چونکہ جانتے ہیں جدہ میں رہتے ہیں ساری چیزیں واقعی سے واقعی ہیں شکریہ آبا اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے مولانا صاحب سلام علیکم میں محمد سمجزادی بول رہا ہوں بنارہ سے میری عمر آسانے میری نانی بہت دمار رہتی ہے ان کے لئے کئی دعا بتائی جس سے کی میری نانی کی طبق ٹھیک ہو جائے میں وین چینل دیکھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے جواب ضرور دیجئے گا خدا حافظ یہ آٹھ سال کا بچہ الحمدللہ چینل وین سے مستفیض ہو رہا نانی کے لئے دعا بہت اچھا لگا بیٹا آپ نے سوال کیا آپ نماز پڑھئے اور نماز کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے کہیے اللہ ہم مشفے کل مریض اللہ ہم مشفے کل مریض نہ کہہ پائیے تو اردو میں کہیے کہ میرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما آپ سب کے لئے دعا کریں گے اللہ آپ کی نانی کو بھی شفا عنایت کر دے گا بشکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میں فیضاباد میرا ذہنہ سے بھول رہا ہوں میں ایک آرمی پرسل ہوں فودی آدمی ہوں اور فودی آدمی ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ ہی چون والیس کلومیٹر سے اوبر سفر میں رہتا ہوں جس سے کہ ہر سمائے میری نماز قصر میں ہی رہتی ہے اگر میں نماز کو پوری نماز پڑھتا ہوں تو کیا کوئی گلت ہے اگر گلت نہیں ہے تو میں اگر واجب نماز کو پوری نمازوں کی طرح آدھا کر رہا ہوں قصر نہیں پڑھ رہا ہوں تو کوئی گنات نہیں ہوا ہے اس کا مجھے جواب دینے کی مہربانی کریں خدا حافظ یہ ہمارے بھائی فوجی ہیں مسلسل سفر میں رہتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں قصر نہیں پڑھتا سب سے پہلے تو وہ بات جو آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سوال کرتے وقت پیچھے کی آوازیں بند ہو جائیں تو اچھی طریقے سے اگرچہ آپ کی آواز بہرحال آ گئی ہر وہ انسان جو وطن میں دس دن تک لگاتار نہ رہ پاتا ہو جائے سفر کی وجہ سے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھے یعنی زہر کی بھی چار رکعت آسر کی بھی چار رکعت عیشہ کی بھی چار رکعت پڑھے اور جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کا عمل بلکل صحیح ہے پروردگار ہم سب کے عمل قبول فرمائے الہی آمین اگلے سائل کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے مرانہ صاحب کیلی لیڈی سے چیئی جناتی میں یہاں پر سے لے گئی میں نے وہاں پر جاتے بولا کہ اید میں نے کہا کہ تم کون ہو میں نے رہا کہ تم کون ہو وہ بیان کریں وہ حدیث کا بھیان کرتے بھیان میں آیتا تھا کہ ہر کسی کو منعا ہماری نبی محظوظ ہے وہ ہم نے انقولו وہاں پر آپ آسکر کو Ahhh وہ یعنیٰ نبی محظوظ ہے وہ ان retention ہے وہ کہاintage نبھی ماں ہیا یہ تو ان کا چیدہ ج especially نبھی تو من نبھی نبھی اکی نبھی نبھی این سوال آسکے بتا ہے جو لوگ نبھی نبھی یہ ظاہر ہے کہ نہ رسول کو مانتا ہے نہ اہلِ بیعت کو مانتا ہے دیکھیں میں اپنی بہن کے خدمت میں حرص کروں کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں وہاں ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو کیا نہیں مانتے وہ نہیں پیدا ہوئے تھے یہ نہیں مانتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں وہ اسلام کی جنگوں میں شریک نہیں تھے تو تاریخ کا مطالعہ کریں وہ رسول کے جانشین نہیں تھے تو تاریخ کا مطالعہ کریں قرآن میں آیات ان کی شان میں نہیں نازل ہوئی تو تفسیروں کا مطالعہ کریں کیا نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے جس کو اللہ مانتا ہو جس کو اللہ کا رسول مانتا ہو اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے ہیں جہاں تک کسی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ مر گئے مر گئے سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ انسان حد موت سے گزرا ہے اور جو ظاہری زندگی ہوتی ہے اس ظاہری زندگی کا اختتام ہو گیا تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے قرآن مجید میں خود اس کا تذکرہ موجود ہے انہ کا میت عیب نبی تم کو بھی یہ موت آئے گی کہ تمہاری ظاہری زندگی جیس میں تم چل پھر رہے ہو لوگوں کے درمیان ہو اس کا خاتمہ ہوگا ہوا اور آپ اٹھائی سفر کو اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اگر مرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان مر گیا اور اس کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا تو پھر وہ ہمارے نبی کیسے ہوئے جو مر کے ختم ہو گیا تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں اشادو انہ محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں ہیں کہاں وہ تھے نہیں ان کا اس دنیا سے گزر جانا وہ صرف ظاہری طور پر ان کی زندگی کا خاتمہ ہے بلکہ وہ آج بھی اور قیامت تک کے لئے نبی بھی ہیں ہم پر حاکم بھی ہیں اللہ کے نمائندے بھی ہیں وہ کائنات کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کے امت میں آج بھی ہیں اور قیامت تک ہر مسلمان ان کا امتی ہوگا جو نبی تمہیں دے رہا ہے لے لو آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نبی دے ہی رہے ہیں نہ ہوتے تو دیتے کہاں سے یہ شریعت جو ہمیں مل لئے یہ شریعت نبی کی ہے جو ہر محرمات ہیں وہ محرمات نبی کے بتائے ہوئے ہیں جو باجبات ہیں وہ نبی کے تعلیم کیے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کی جائے اگرچہ حوث دنیا مال دنیا نفس پرستی شیطنت انسان کو راہ راست سمجھنے نہیں دیتے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیسا ہے اس کا جواب دیئے بہت سے کرم ہوگا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیسا ہے شریعت اسلامیہ میں بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ ہے کھڑے ہو کے کھانا مکروہ ہے چلتے پھرتے کھانا مکروہ ہے یہ ساری چیزیں مکروہ ہاتھ میں ہیں اور یہاں پر مکروہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ برکت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا دھاں دھو کر کھائیں داہنے ہاتھ سے کھائیں بیٹھ کے کھائیں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے یا چلتے پھرتے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں عمران ڈلی سے بول رہا ہوں شہیر میں رہا جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے مدرسے میں صدقہ دینا ضروری ہے یا آج پاس میں جیسے کوئی پروسی ہے پریشان ہے اسے دے دے میں تو کوئی عرص نہیں پروس میں کوئی مستحق اس کو دینا صدقہ خیرات اس کی مدد کرنا یا مدرسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستحق اور غربہ اور فقرہ کو بھی اور خاص طور پر مدارس دینیا کو بھی بار بار کہتا رہا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف صدقات کا انتظار نہ کریں نہ کریں نہ کریں اپنے جیب سے خرج کرنا ہم سیکھیں اپنی کمائی اپنا پیسہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں جو اپنی بیوی کے لیے کماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے کماتے ہیں ان غریبوں کو اس پیسے سے کھلائیں جس کا ثواب بے حد و حساب ہے اگر ہم نے صدقہ نکال دیا تو ہم نے کون سے کمال کیا پھر تو دینا ہی ہے چاہے مدرسے کے غریب کو دیں چاہے اپنے پلوس کے غریب کو دیں وہ تو اس کا ہی ہے ہم نے کیا کیا پھر کمال تو تب ہے کہ جو ہمارا ہو جس طرح سے دن بر محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے غریبوں کو کھلاتے تھے بیت المال سے نہیں دیا کرتے تھے وہ تو ان کا ہی ہے شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے سوال جو ہے نا میرا جنگا اور پیسے باکت کرنا تک انوار حسین بہرام میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ پر نماز پڑھنے کے بعد سنت نماز پڑھنا مزید میں چاہے یا گھر کو آکے پڑھنا ہم کاروار والے ہیں یہ مہربانی کر کے یہ مسئلہ ہمارے گو ذرا بتائیے اللہ حافظ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد مستحب نماز گھر میں پڑھنا سائی ہے یا مسجد میں فرض نماز بھی مسجد میں پڑھ جا سکتی ہے نفل بھی مسجد میں پڑھ جا سکتی ہے مستحب نمازیں بھی مسجد میں پڑھ جا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر وقت کم ہے تو واجب نمازیں مسجد میں پڑھ لیں اور بعد میں جا کے گھر میں مصطحب نمازیں پڑھ لیں گے لیکن مسجدیں عبادت کے لیے ہیں واجب عبادت ہوں تو بھی اور مصطحب عبادت ہوں تو بھی مسجد میں کیا سکتے ہیں شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم جاوید سر میں محمد علی رضب اللہ ہوں میں فس کلاف میں پڑھتا ہوں میری عمر ہے سات سال جاوید بھائی میلر یہ سوال ہے بچے پر نماز واجب ہے سال کے بچے پر نماز واجب ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے میں اسکول کے بعد کجھل کی نماز پڑھتا ہوں تو کیا ہے سہی ہے اور میں علیگر سے بول رہا ہوں خدا فریر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا قوم کا بچہ بچہ نمازی ہے ابھی سات سال کا ہمارا یہ بچہ ہے اور الحمدلل نماز کا پابند ہے یہ ہمارا بچہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کس عمر میں بچے پر نماز واجب ہوتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز قضا آکے سکول کے بعد پڑھتا ہے لیکن یہ تو صحیح ہے کہ ابھی آپ کے اوپر نماز واجب نہیں ہوئی ہے اور جب آپ پندرہ سال کے ہو جائیں گے اسلامی کلینڈر کے حساب سے تو آپ کے اوپر نماز واجب ہوگی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں صبح میں تو آپ پانچ دس منٹ پہلے ممی سے کہیے وہ آپ کو اٹھا دیا کریں اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے تب اسکول جایا کیجئے تو اس سے آپ کو آپ کا لیسن آپ کی سٹڈیز وہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی اور یاد بھی ہو جائیں گی نمازوں کو قضا کرنا اچھی بات نہیں ہے شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میں سنبھل سے چغانہ بول رہی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین جو پان کے ساتھ تمباکو کھاتی ہیں وہ کیسا ہے اچھا خدا حقی ہماری بہن پوچھیں پان کے ساتھ جو خواتین تمباکو کھاتی ہیں خواتین نہیں مرد بھی جو کھاتے ہیں مرد بھی کھاتے ہیں صحت کے لیے ڈاکٹروں کے مطابق بہت نقصان دے ہیں بہت بری چیز ہے اور جہاں تک میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہاں شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے اگر نشاور نہ ہو اگر یہی مائے ہو جائے لیکویڈ ہو جائے اور نشاور ہو تو وہ حرام ہو جائے گی لیکن اس طرح سے تمباکو جو چبانے والی ہوتی ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے لیکن اس کے باوجی جیسے آغا نے فرمایا اس سے اشتناب کریں تمباکو ہمارے ملک کی زبان میں ہانی کارک ہے اور یہ صحت کے لئے مزہرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی سگریٹ سے ہو بیڑی سے ہو حقے سے ہو یا جس طرح سے پان میں کھا جاتا ہے خینی وغیرہ اور جو اس طرح سے ہمارے نوجوان خاص طور سے متوجہ ہوں گھٹکا وغیرہ کبھی نام لیجی آپ جی جی ساری چیزیں جو اس سے اشتناب کیجیے یہ پیغام ہے پورے ملک میں صرف پورے ملک میں نہیں اس سے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ گھٹکا وغیرہ تمباکو وغیرہ اس سے بلکل دور رہیے یہ آپ کو اندر اندر سے کھوکلا کر دے گا اور تب احساس ہوگا جب وقت نکل چکا ہوں شکریہ آگا اسے گرہات میں دیکھتے ہیں اس سوال کے شہر سے آپ کو تمام ناظرین کو چودہ سالہ جشن ولادت سرکار سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ایک بار پھر مبارک ہو اور اسی کے ساتھ میں ہماری بہن کو جو سوالات ہیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ مجبوراً سہم سادات چینل وین کو دینا چاہتی ہیں آپ بالکل نہ دیں اور آپ نہیں دے سکتی ہیں آپ کو یہ مجبوری کہاں سے پیدا ہو گئی وہ سہم امام کیا ہو گیا جو خمس میں آدھا حصہ نکلا تھا اس سہم امام کو اگر آپ دینا چاہیں چینل وین کو تو مجبوراً نہیں اختیاراً آپ دیجئے اور ضرور دیجئے سہم سادات سادات غرباء فقراء محتاجوں کا حصہ ہے وہ ان تک پہنچائیے انشاءاللہ پروردگار آپ کے اس جذبے کی وجہ سے بھی آپ کو عجر و ثواب ضرور دیں انشاءاللہ اگلا سوال لیتے ہیں ہم آسام سے بول رہا ہے گولپورا ڈسٹی پہلے یہ چلنگ کا ہم دھنڈے بات دیتا ہے ہم چھال ہے ہمارا پاسد تو نماز جو پڑتا ہے پاسد تو نماز کا وہ نفل جو نماز ہے کبھی بھی آدمی لگ پڑتا ہے کبھی بھی نہیں پڑتا ہے یہ ہمارا چھال ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمارا چھال ہے آسام سے ہمارا بھائی سوال کریں کہ پنج وقت تا جو نماز ہے اس میں بہت سے لوگ کبھی نفل پڑتے ہیں کبھی نہیں پڑتے ہیں میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے نمازیں دو طرح کی رکھی ہیں کچھ نمازوں کو ہم پر فرض کیا ہے اور کچھ نمازیں ہم پر نفل یا سنت رکھی گئی ہیں فرض نمازوں کا ہر مسلمان پر پڑھنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو گناہگار ہیں سزا ہوگی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس فرض نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیں جہاں تک نفل نمازوں کا سوال ہے اچھی بات ہے بہترین بات ہے بہت عجر ہے بہت سواب ہے انسان کو نفل نماز بھی پڑھنا چاہیے یہ لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کے اوپر عذاب اور گناہ نہیں بہت شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شک کسی محصیبت اور پریشانی سے نجات پانے کے بعد روز آنا کسی بھی وقت شکرانہ کے طور پر دورکات نماز پڑھیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا صرف ایک ہی مرتبہ پڑھیں قرآن حدیث سے جواب دے کرم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکرانے کی نماز روز پڑھے گا انسان دیکھیں بہترین عمل ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کے احسانات پر شکر ادا کرنا اور ظاہر سی بات ہے کہ کل اگر ہم نے شکرانے کی نماز پڑھ ہی تھی تو اللہ کا احسان کل ہم پر ختم نہیں ہو گیا اس کا احسان لگتار ہے جاری ہے چل رہا ہے ہر لمحہ ہے یہ جو میری آواز نکل رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے اور جو میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور جو آپ میری باتیں سنے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں کروڑوں نعمتیں ہم پر ہر وقت اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں اس کے لیے روز آنا نہیں انسان کا بس چلے تو دن و رات سجدے میں ہی پڑھا رہے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا شکر ادا نہیں ہوگا ابھی بات نکلی تھی ہمارے چوتھے امام امام زہمالعبدین آپ دن و رات سجدوں پر سجدے کیا کرتے تھے نماز شکر ادا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بھی آپ کو سید الساجدین کہا گیا بہترین بات ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر یا نماز شکر ادا کی جائے یا سجدہ شکر کیا جائے اگلا سوال میرا نام ابراہیم ہے میں احمد نکل سے بہت رہا ہوں اور اسلام علیکم رحمت اللہ مرکاتہ ہو میرے دو یہ سوال ہے جو انسان جھکاٹ لیتا وہ کن سوال پر لیکن کن کاموں میں لگا سکتا ہے دوسرے ہیں کہ جو کمیوری جنہا جادہ ہے صرف کچھ آیت ایچی بتا ہے جو اسے پڑھ کر پانی پر جم کر دیتوں جو کمیوری کا مصرحہ اچھی ہو جائے تو خدا حافظ آپ اپنی صحت کے لیے جو طاقت والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں صبح میں اگر ممکن ہو تھوڑا سا واغ کر لیا کریں بہترین بات یہ ہے کہ واجب نمازوں کے ساتھ مستحب نمازیں بھی پڑھیں تلاوت قرآن کریں انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی زکاة کا مصرف پوچھا ہے کہ کہاں خرچ کی جائے اس کے لیے غرباء ہیں فقراء ہیں اسیر ہیں جو لوگ محتاج ہیں جو لوگ ابن السبیل ہیں کہ راستے میں کچھ ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ ان کی دولت مال لڑ گیا ان کو دیا جا سکتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا جو معلفت القلوب ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا جو اس کی لکھا پڑھی کرتے ہیں حاکم کی طرف سے ان پر خرچ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پر زکاة خرچ کی جائے گا شکریہ اگلا سوال کیا ہے میرا سوال یہ تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے ایک شہر میں تقریباً کتنا فاصلہ رہنا چاہیے دوسرے جمعہی نماز سہدہ کرنے کے لیے اور جمعہی نماز کی نیت کیا کرنی چاہیے بھراہ مہربانی چاہیے تفچیل سے پتا ہے جب سید ملہ آدم نبی میں تستان باری بھولن کو بمبی سے مولانا سید احمد علی صاحب تشریف لائے تھے جس میں بنیم ملاق ان سے ملاقب شخص حاصل ہو گا تھا یہاں آجانا میٹر سے ان کی خدمت ہے بہت سلام حضر ہے ہمارے بھائی کے کئی سوالات ہیں پہلے تو یہ کہ دو جمعے کے درمیان نماز میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دو جمعے نماز جمعہ کے درمیان ایک فرسخ تقریبا سالے پانچ کلومیٹر تقریبا کم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا کہ کس نیت سے نماز پڑھی جائے اگر نماز جمعہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ اول وقت ہو رہی ہے تو واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی اس کے بعد زہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اول وقت نماز جمعہ شروع نہیں ہوئی یعنی ازان اور خدبہ شروع نہیں ہوا تو پھر نماز زہر بھی پڑھنا ضروری ہے آغای سستانی کے مطابق بقیہ آپ نے ہمارے انتہائی محترم عالم دین کے خدمت میں سلام بھیجا ہے جب کبھی بھی ملاقات میری ان سے ہوگی میں آپ کا سلام ان تک پہنچا دوں شکریہ اگلا سوال سید زاہر حسین عابدی چھانسی یوپی یالیسہ سورہ آیت پندرہ نرشان ہو رہا ہے اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا و لیکم آمالکم لہجتہ بیننا و بینکم اللہ ہمارا بھی سروزگار ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے آمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لئے ہیں ہمارے اور تمہارے مہدین کوئی جگہ نہیں ہے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی ہی طرح سے اپنی باز گوشت ہو دی اب سوال یہ اٹھتا ہے اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان یہ قرآن ایک رسول اور اہل ادت کے ماننے والے ان آیت سے کیوں عمل نہیں کرتے ہم مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے مختصر یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہترین آیت ہے کسی طرح کے جھگڑے لڑائی فساد بحث کٹھجتی زدہم زدہ اس سے بچنے کے بارے میں بہترین آیت ایک انسان پیغام حق کو کسی تک پہنچا دے پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری منوانا نہیں ہے بتانا ہے ہم نے پہنچا دیا پیغام اور ہمارے لئے کافی ہو گیا انسان مان لیتا ہے یہ اس کی لیاقت ہے یہ اس کی سعادت مندی ہے اللہ اسے عجر دے گا اور نہیں مانتا ہے ہم دوسرے طریقے سے بتائیں تیسرے طریقے سے بتائیں اور دلیلیں دیں اور دلیلیں دیں پھر جب نہ مانے لَنَا عَمَالَنَا بَلَكُمْ عَمَالَكُمْ جب ہمارے عمال ہمارے ساتھ ہیں تمہارے عمال تمہارے ساتھ ہیں لَا خُجَتَ بَيْنَا بَيْنَكُمْ ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یہ بات دلیلوں کی ہے یہ بات عقل کی ہے یہ بات اصولوں کی ہے مانتے ہو تو مانتے ہو نہیں مانتے ہو تو ہم دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے ہمارے عمال اچھے ہوں گے ہمیں جزا ملے گی تمہارے عمال برے ہوں گے تم کو سزا ملے گی ہم تمہاری نیکیوں کا ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اور میری نیکیوں کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لہٰذا بہترین بات ہے جو ہمارے بچے یا نوجوان بعض اوقات لڑ جاتے ہیں کسی بات پر دین اسلام نے ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے کیوں وہ نہیں مانتے ہیں کسی کا تو رونا ہم چودہ سو سال سے روتے چلے آ رہے ہیں کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد کیوں نہیں مانتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کر رہا ہوں ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت مختصر سے وقفے پہ وقفے کا درمیان جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں وہ بھی بھور کیجئے گا ابھی حاضر ہوتے ہیں